قربانی کے احکام بے مطابق سید سیستانی دام الزلالی آپ کی فدمت میں پیش کر رہا تھا یہاں پہ ابھی یہ سوال آتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ دس دلحج کو ہم نے کرنی ہے وہ کس وقت ہم نے کرنی ہے تو یہاں پہ روایات میں جو چیز موجود ہے جو سید سیستانی دام الزلالی نے لکھی کہ قربانی کا جو ٹائم ہے وہ جو افضل وقت ہے اس کا بہتر ہے دیکھیں ایک تو ہے کہ دس دلحج کو کرنی ہے نو دلحج کو نہیں کرنی اور دس دلحج کا ٹائم کب شروع ہوگا جب نماز فجر کا ٹائم ہوگا نماز فجر کا جب ٹائم جیسی ہو گیا تو دس دلحج کا دن شروع ہو چکا ہے اس ٹائم پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں لیکن بہتر کیا ہے افضل کیا ہے کہ آپ انتظار کریں کہ سورج طلوع ہو جائے جب سورج طلوع ہو جائے پھر اتنے انتظار کریں کہ جتنے ٹائم پہ انسان عید کی نماز پال دیتا ہے یعنی عام طور پہ عید کی نماز دو رکعت ہے تو یعنی چار منٹ یا تین منٹ آپ کے انتظار کریں یعنی سورج طلوع ہو جائے تو تین چار منٹ بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی کرنے کا افضل ترین وقت ہے اور بہتر وقت ہے اسی ٹائم پہ کہا ہے انسان زباہ کرے اور قربانی کرے اور اگر انسان مناہ میں ہے اور وہ واجب قربانی کر رہے یا مصاحب کر رہے ہیں مناہ کے اندر تو وہاں پہ صحیح سانی فرماتے ہیں کہ چار دن تک وہ قربانی کر سکتا ہے اور مناہ کے علاوہ جو دیگر علاقوں میں ہیں جیسے ہم لوگ ہیں تو ہمارے دی جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ تین دن کا کیا موجود ہے اگر جو افضل یہ ہے کہ پہلے دن کی جائے لیکن ہم تین دن تک قربانی کر سکتے ہیں اب یہ جو تین دن ہے پہلے دن کے بعد جو رات آئے گی ہم رات کو قربانی کر سکتے ہیں چونکہ جب بھی فقمیں اور روایات میں تین دن کی بات آتی ہے کر سکتا ہے کیونکہ رات کو تو نو زلحج ہوگی تو جب دس زلحج صبح ہوگی تو اس کے بعد جب اگلے دن آرہے یارہ زلحج کی رات تو وہ رات کو بھی کہا جنوار زبا کر سکتا ہے اسی طریقے سے یہ تیسرا دن ہے غروب شامسک وہ اس کے کہے قربانی کا ٹائم اس کے پاس رہے گا اگلے سوال یہ آتا ہے کہ قربانی کے جنوار کا جو خال ہے اس کا کیا کرنے اور گوشت کو کیا ہے کس طریقے سے تقسیم کرنے خال کے بارے میں سیسانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مکروح ہے کہ آپ خال کو بطور عجرت کے قصاب اور قصائی کو دیتے ہیں اور کہیں کہ یہ تمہاری عجرت ہے تو خال کو بطور عجرت کے رکھ لو تو قربانی کی خال کو بطور عجرت کے دینا کیا ہے مکروح ہے تو بہتر کہہ ہے اور افضل کہہ ہے کہ اس خال کو صدقہ دیا جائے فقرہ اور مساکن کو صدقہ دے دیا جائے اور یہ بھی انسان کے پاس آپشن موجود ہے جو روایات میں موجود ہے تو اس خال کو انسان ساف کرے خوش کرے اور اسے اپنی جائے نماز بنا لے اور اس کی پر وہ کہیں نماز پڑھے تو یہ بھی کہا ایک آپشن اور ایک افضل صورت کیا ہو سکتی ہے جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو صحیح سانی یہ فرماتے ہیں کہ احوت ہے اور افضل ہے اور بطور احتیاط کے ہے کہ کم از کم تیسرا حصہ وہ مسلمانوں کے جو فقراء ہیں ان کو صدقہ کریں یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس نے گوشت خود بھی کھانا ہے لیکن جو تیسرا حصہ ہے ایک پٹا تین حصہ وہ اس کے لئے احتیاط یہ ہے کہ جتنے بھی فقراء مسلمین ہیں ان کو وہ صدقہ کریں اب فقراء ہم کسے کہتے ہیں فقراء فکر میں ہر اس مندے کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال کا خرچہ پورا نہ ہو رہا ہو یعنی وہ مہینے میں خرچہ کرتا ہو تو ہر مہینے مقروض ہو جاتا ہو اگر اس کا دکان پر کوئی کھاتا چل رہا ہے تو وہ وہاں سے جو بل اپنا دیتا ہے مہینے کے بعد وہ کچھ کہیں وہ باقی رکھتا ہو پھر وہ اگلے مہینے آ کے دیتا ہو تو ایسے جو لوگ ہیں وہ فقراء ہوتے ہیں تو انسان اپنے قربانی کا ایک بٹا تین حصہ فقراء کرتے اور باقی جو دو حصے رہ گئے اس میں سے جو ایک حصہ ہے اب یہ جو فقراء کو دینا ہے اس کا صدقہ فقراء کو کرنا کا ہے یہ احتیاط اور افضل ہے باقی جو دو حصے ہو گئے اس میں سے ایک حصہ اپنی رکھ لے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ جس مسلمان کو دینا چاہے اس کی کہیں مرضی ہے اور یہاں پہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ تین سے زیادہ بھی اسپلور کر سکتا ہے گوشت اور خود بھی استعمال کر سکتا ہے دوسروں کو بھی دے سکتا ہے لیکن جو اہم چیز ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے اور فلسکہ ہے انسان اس کی طرح متوکر ہے کہ قربانی اس وجہ سے ہے تاکہ انسان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو اور انسان اپنی چیز دوسروں کو دینے کیا اپنے اندر کہے ایک جوش پیدا کرے نیت پیدا کرے اور اس کی یہ عادت بنے صحابت کی عادت بنے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے گوشت کا اکثر حصہ یعنی دو بٹا تین حصہ یا اس سے زیادہ حصہ بھی دوسروں کے لئے انسان کیا قربان کر دے اپنے لئے بہت کام رکھے اور دوسروں کے لئے قربان کر دے تو یہ کیا بہترین قربانی ہیں اس کو کہا جائے کے کہ واقعین اس بندے نے کیا قربانی دے گئے وگرنا تو ہم معاشرے میں کیا کہتے ہیں کہ اب سارے کا سارا گوشت خود دی رکھ لیا تو اس بندے نے قربانی کے اس بات کی دی ہے سب اچھا گوشت خود رکھ لیا سب اپنے کے لئے رکھ لیا تو یہ قربانی تو نہ ہوئی یہ تو الٹا کیا ہے اپنا فیدہ سے حاصل کیا تو قربانی تب ہی ہوگی کہ جب آپ اپنی پسند کا گوشت اپنے زیادہ تر حصہ دوسروں کو دیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب آپ نے کیا قربانی کی ہے اور اب آپ نے ایسار کیا ہے تو خدا وند کریم سے دعا ہے کہ خدا قربانی کے دن واقعین ہمیں جو ہے قربانی دینے کی کیا ہے تو فیق ادا فرمائے کہ ہم قربانی دیں نہ کہ جائے وہ ہم اپنی ذات کو اور اپنی خواہش کو ہم کیا رکھیں مقدم رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہی اجمائی